السلام علیکم فرنس کیا حال جائل ہے دوستو اللہ کا حکم ہو گیا اور بادل آگئے ہیں جس کا مجھے ڈر تھا وہی ہوئے اور آج اسی طرح بادل رہیں گے اور آج بھی بارش ہو سکی لیکن کال تو ڈیفینیٹلی شدید بارش کی فورکاسٹ ہے تو بس بہت ہی غلط ریسیجن لیا میں نے یہ والا سوک گیا تھا یہ ہمیں کافی تھا بس پتا ہوں میرے ذہن میں کیا آئی اور فوراں میں نے بلا لیا بندے کٹوانے کے لیے تو ابھی ہم شفٹ کرنے لگے ہیں یہ سوکھا بیسے تو ہم اندر شفٹ کریں گے اور اسے بھی ہمیں ٹائم پر ٹھکانے لگا لینا چاہیے ورنہ موبائل پھیک جائے گا تو ابھی ہم دیکھتے ہمیں کیا کرنا ہے تو سوکھا لوسن جو ہے وہ ہم نے اس جگہ پر سٹاک کر لی ہے اور یہ والی جگہ ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ ان کیس ہمیں شام کو جو گرین فورڈر ہے وہ ادھر شفٹ کرنا پڑے کیونکہ کال تو ڈیفینیٹلی بارش ہے جس سے وہ گیلا ہو جائے گا اس لئے یہ پلیس ہم نے چھوڑ دیا تاکہ ادھر ہم دین فورڈر کو لاکر بچھا سکے ایک دو دن جتنے بھی دن بارش رہے گی تو تیز بارش کا دن تو کال ہے آج ہوا کافی تیز چل گیا لیکن اگر بارش پر ہوئی تو ہلکی سی ہوگی اس لئے ہم اس جو ہے لوسن اس کو ہلکا ہلکا بھی گیتنے لگیں اور شام کو انشاءاللہ ہم پھر اسے اندر شفٹ کریں گے تاکہ تھوڑا سا موسچر اور ڈرائی ہو جائے اس میں اور تھوڑا سا یہ ہلکا ہو جائے پلٹی ایک مرد وہ ہم نے لگا لیا دھوپ بہت ہلکی سی ہے اس سے یہ ڈرائی تو نہیں ہوگا ہوا سے یہ پڑا بہت اگر ڈرائی ہوا تو ابھی ہم بیرک کے اندر جا رہے ہیں اور اندر سے صفائی کریں گے یہاں پہ ہم نے اسے رات کو شفٹ کرنا آج ہم نے سکون کرنا تھا بلکل لیکن یہ اتنی زیادہ اتنی بڑی مسئیبہ ڈالی ہے اتنی زیادہ چارے کو شفٹ کرنا بیرک کے اندر بہت ہی مسئلہ ہمارے لئے بہت ہی زیادہ مسئلہ بان گیا بھائی بکرے کی ماشاءاللہ دوستو اللہ نے سن لی ہے سے بہترین غذا مل رہی ہے اور بہترین اس کی کیر ہو رہی ہے بس اپنی اپنی قسمت ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے ماشاءاللہ بھائی جو ہیں وہ بلکل فریش الفلفا کھاتے ہیں جو بلکل نارم ہوتا ہے تھوڑا سا بھی پکا ہو تو یہ نہیں کھاتے تھوڑا سا سکھا تو اگر یا تھوڑا سا پرانا ہو تو یہ انکار کر دیتے ہیں اور اتنے زبردست چارے میں سے بھی انہوں نے بس پتے پتے کھانے اور باقی ہم نے باہر بڑے جانروں کا پھر ڈالنے اتنی کیر کے بعد بس بکریوں کو خراس کر دے باقی کوئی ٹینشن نہیں ہے جتنا مردی کھائے جو مردی کھائے دوست الحمدللہ اللہ نے کرم کیا ہے دھوپ نکلی تو ہے تھوڑی سی تین چار گھنٹے کی دھوپ ہی کافی ہوگی مؤسچر کام کرنے کے لئے تو ابھی ہم جن شیٹس پہ تھوڑی تھک لیئر ہے چارے کی اس سے ہم تھوڑا سا کام کرنے لگے اس سے ہم شفٹ کرنے لگے ہم تھوڑا سا ہم ادھر پھینکیں گے اور ایک ادھر اندر شیٹ پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھا کے ہم باہر ڈال رہے ہیں اور اس طرح جن شیٹس پہ تھک لیئر ہے گرین لوسن کی اس کی تھک لیئر کو ہم تھوڑا سا تھن کرنے لگے ہیں تو یہ شیٹ ہم باہر لے کے جا رہے ہیں تو دوستو الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے دو کو گھنٹے اچھی دھوپ لگ گیا دو بجے کے قریب میں نے اسے پلٹی لگائی ہے ابھی پانچ بجنے والے ہیں تو ابھی ایک پلٹی میں اسے دوبارہ لگاؤں گا اندر بھی صفائی ہو گئی ہے تو اسے ایک پلٹی لگاؤں گا اور پھر ڈیڑھ دو گھنٹے دھائر کے ہم اسے اندر شیفٹ کر دیں گے الحمدللہ بھی اسے ہم اندر بھی کر کے رکھ دیں گے تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہوگی کیونکہ کافی زیادہ یہ رائی ہو گیا اللہ کا شکر ہے ہماری مینہ جو ہے وہ رائے گا نہیں گئی ہے ہوا بہت تیز چل رہی ہے سٹار ہے کہ کہیں اسے اڑا کے نہ لے جائے یہ بھی مٹی بھی برابر ہوگی جہاں پہ جانروں کو باننا ہے ہم نے اس بچڑی کی تو چین اب وہ بھی نہیں آگی پہلی چین جو تھی وہ جب سے یہ پیدا ہوئی تھی وہی چین تھی اس کے پاس وہ چھوٹی تھی اور کافی انکمفورٹیبل رہتی تھی بچاری اس میں تو آج اس کے الحمدللہ سنی گئی ہے تو شام ہو گئی ہے اور ابھی ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں اپنی فائنل فیز جو باہر لوسن سوگ گیا ہے اسے ہم اندر شفٹ کرنے لگے ہیں الحمدللہ اللہ نے ہمیں کافی ٹائم دیا اور ہم نے بھرپور فائدہ اٹھایا دو تین مرتبہ اسے پلٹیاں لگائی ہیں اور الحمدللہ ابھی یہ آلموسٹ رائی ہے دو تین دن اگر اندر بھی پڑا رہے کلوز کر کے تو کوئی ایسیو نہیں ہے انشاءاللہ جب یہ بارشوں کا سپیل گزر جائے گا تو دوبارہ ہم اسے باہر تو لائیں گے کیونکہ اسے ہلکی سے دھوپ لگنی ہے ابھی فل ٹائم اس کا منسچر ڈرائی نہیں ہوا ہے لیکن اس میں ابھی وہ گلنے والی خراب ہونے والی بات ختم ہوگی الحمدللہ اس جگہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین کر کے صاف کر لیا ادھر ہم شیرز بچھائیں گے پھر انشاءاللہ اس کے اوپر دھیریاں لگائیں گے جو باہر لوسن پڑا ہوگا تو الحمدللہ دوستہ شیرز بھی کور ہو گئی ہیں لوسن بھی ہم نے اٹھا لیا ہے صبح تک ہمیں کوئی امید نہیں تھی کہ ہم ایسا کر پائیں گے لیکن اللہ نے بڑا کرم کیا ہے لڑکوں نے ماشاءاللہ بڑی میند کی ہے دو تین مرتبہ ہم نے اس کی پلٹی لگائی ہے تو الحمدللہ ابھی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے اور نقصان سے ہم بچ گئے ہیں باکہ بارش تو آنی آنی ہے تو اللہ رحمت کی بارش ڈالے جو باقی فصلیں ان کا نقصان نہ ہو تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک شیئر کرنا نہ بھولئے گا کومنٹ ضرور کرئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرئے گا اگلے بھی لوگ تک اللہ حافظ رحمت ہرڈ راڈ موسیقی موسیقی